بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک دیسٹ اسمانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستوں میں اسلامیات امسیکیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے 52 نمبر پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں آج اور ہمارا ٹاپک جانبی علیہ السلام کی مدنی زندگی یعنی پہلی اسلامی سلطنت کے قیام سے تاوپات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب دیں کیا تو ان سے ریکویسٹر کے پھلے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ مجھوال اکان کو بھی کلک کریں اور ویڈی کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں قیسٹن نمبر 146 سے قیسٹن نمبر 146 ہمارے پاس دیشوان کے حجت الویدہ کے موقع پر حدی کے کتنے اونڈ نبی علیہ السلام کے ہمراہ تے نبی علیہ السلام آخری ہٹ پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ سو اونڈ لے گئے تھے جس میں سے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سکسٹی تری اونڈ خود زباہ کیے تھے اور باقی سنتیس اونڈ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے زباہ کیے تھے نبی علیہ السلام کی عمر چونکہ تریاسٹھ سال تھی اس لئے تریاسٹھ اونڈ خود زباہ کیے تھے قیچر نمبر ایک سو سنتالیس دیکھیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حجد الویدہ کی خبر سنی تو وہ کس جگہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سریعہ اہلی پر جا چکے تھے یمن میں تو وہاں سے تشریف لائے تھے کریٹ اوپشن اوپشن سی ہے اور قیچر نمبر ایک سو اٹائیس دیکھیں حجد الویدہ میں خطبہ کی ادائیگی کے دوران ہر پقرے کی ادائیگی کے بعد نبی علیہ السلام وقت پر اختیار کرتے تھے اس وقت کون سے صحابی آب صلی اللہ علیہ وسلم کا پقرہ با آواز بیلن دہراتے تھے تو اس صحابی کا نام ہے حضرت ربیہ ابن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اوپشن سیگرٹ اوپشن ہے اور قیچر نمبر ایک سو انچاس کو دیکھیں احرام کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حد دی کہ کتنے اوند زفر کیے جبکہ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زفر کیے تھے تو یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ سکسٹی تری اوپشن اڈی پر اوپشن ہے اور پیچر نمبر ایک سو پچاس کو دیکھیں جب نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے نبی علیہ السلام نے اسمان کی طرف دیکھا اور درجزیل پہ قراطین دفع دوبرایا اے خدا تو قوار رہنا یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقابل کہا تھا اوپشن بھی کریٹ اوپشن ہے اور کچھ نمبر ایک سو اکاون دیکھتے ہیں ایک سو اکاون نمبر کس چنم اوپشن بھی کریٹ اوپشن ہے اوپشن بھی کریٹ اوپشن نمبر کس چنم اوپشن سورہ مائدہ کی کونسی آیت نازل ہوئی اوپشن سی کریٹ اور ایک سو اکاون نمبر کس چنم دیکھیں دوستو دس ہجری میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں کون سا علمناک واقعہ رونما ہوا دس ہجری میں نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی حبات ہوئی یہ بیٹا ماریہ قبطیہ حمدی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس کی عمر 18 ماہ یا دو 20 ماہ لیکن راؤن پر اگر دو سال شمار کیا جاتا ہے آپشن ڈی کریٹ آپشن ہے ایک ویچن نمبر 154 دیکھیں 154 نمبر 114 ہجری کو کس تاریخ کو آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی جنازہ پڑھائی اور واپسی کی طوران آنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درد اور بخار محسوس کیا 29 سفر آپشن بی کریٹ آپشن ہے ایک سو پچھ پر نمبر پیچھن کو دیکھیں 155 29 سفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے ساتھ کہاں گئے تھے جنت البقی میں آپشن ایک کریٹ آپشن ہے اور جنت البقی مسجدی نموی کے بلکل سات بکبرہ ہے جس میں تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام دفن ہے اور 156 نمبر پیچھن 29 سفر 11 ہجری کو نبی علیہ وسلم کا جو غلام آپ کے ساتھ جنت البقی گیا تھا اس کا نام کیا تھا کریکٹ آپشن آپشن سی ہے اور پیچھن نمبر 157 دیکھیں 157 نمبر پیچھن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کی باہمی رضا مندی کے بعد کس کے اجرہ میں قیام کیا حضرت عائشہ صدیقہ رب اللہ تعالی عنہ کے اجرے میں اور پھر وہاں پر تپن بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھن نمبر 158 دیکھیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آخری نماز کی امامت کروائی ہو مغرب کی نماز اور غالبا جمعہ کا دن تھا 159 دیکھیں 159 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی نماز کی امامت کرانے کی کوشش کی لیکن اپنی بیماری کے باعث احسان نہ کر سکے تب انہوں نے کسی نمازی امامت کرانے کو کہا حضرت عبقر صدیقہ رب اللہ تعالی عنہ انہوں سے اپشن ہے کریٹ اپشن ہے اور کچھن نمبر 160 دیکھیں 160 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عبقر صدیقہ رب اللہ تعالی عنہ نے کسی نمازوں کی امامت کروائی ہے اپشن تی سیونٹین اور کچھن نمبر 161 دیکھیں دوستو جنگی موت تھا کہ شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے جانے والی بوجھ کا سربراہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقرر کیا حضرت عسامہ بن زید اپشن اپشن ہے اور کچھن نمبر 162 دیکھیں ریالی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مالیات کا ریکارٹ کس کے پاس تھا تا حضرت زبیر ابن حوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آگے دیکھتے ہیں پیچھن نمبر 163 دیکھیں پیچھن نمبر 163 پان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس شخص کے پاس مہرین نبی بھی تھی جو پان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون کے طور پر بھی کام کرتے تھے حضرت حنزلہ ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اپشن بھی کرتے ہیں اور کچھن نمبر 164 دیکھیں دوستو اگرچہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقیدہ محکمہ پولیس قائم نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بوجود پولیس کے پرائز کی شخصیت کے ذمہ تھی حضرت ساتھ علم قیس اوپشن سی پیچھن نمبر 165 دیکھیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ کی شہیدوں کا بدلہ لینے کے لئے اپنے آخر احرام میں پود رمانہ کی جنگ موتہ اوپشن بھی کرکٹ اوپشن ہے پیچھن نمبر 166 جنگ موتہ کا بدلہ لینے کے لئے روانہ پود ابھی کہاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا سنکر اور رک گئی جراب ایک مقام ہے وہاں پر پہنچی تھی اور پیچھن نمبر 167 کو دیکھیں 167 طبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قاضی کی ذمہ داری کس کو سومتی تھی حضرت علی ربط اللہ تعالیٰ اور حضرت مہاز ابن جبل ربط اللہ تعالیٰ اور شنسی دونوں کو سومتی تھی 168 نمبر پیچھن دیکھیں 168 ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتہ صاحب و سوک کے نام سے شروع کیا اس کی ذمہ داری کیا تھی بازاروں کا معاینہ کرنا اور 169 دیکھیں دوستو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چار دن پہلے کونسا واقعہ پیش آیا تھا واقعہ ارتاس اس کو توڑا سا پڑھ لو اب میں پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گی روچو ویڈیو لمی ہو جائے گی پیچھ نمبر 70 دیکھیں 70 170 کوئی بھی مشتر ہر اپنے نہیں رہ سکتا یہ ان پہا زور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہے تھے وہ آپ کے ارتاس والے اپشن 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 ہے تو دوستو جیتے آج کی ویڈیو بدنا نہیں کی شورت میں پیس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازی بھی کرنا اور اس ٹوپک کی آخری ویڈیو نیکسٹ ہوگی دوستو تینکیو بر واتنگ